سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خرید شونگے برامہ ناؤ سب سب لوگوں کو ویلکم تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو بڑا شور مچا ہے جی رنگ برڈز رنگ برڈز رنگ برڈز کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور کیا یہ ہمیں پرچیس کرنے چاہیے لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے یا جو ہے اگر کسی کے پاس جو ہے نا وہ رنگ برڈز پڑے میں ہیں تو ہم آنکھ بند کر کے جو ہے نا وہ ان سے پرچیس کر لیں ان کے چکس وغیرہ یا خود بریڈرز جو ہے نا وہ پرچیس کر لیں یا نہ کریں تو رنگ برڈز کی حقیقت دراصل ہوتی کیا ہے اس ویڈیو میں میں صرف وہ آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے خود جج کرنا ہے کہ رنگ برڈز لے لیں یا جو ہے نا جہاں پر ہمارا دل سیٹسفائی ہوتا ہے جہاں پر ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں چیز پر کولٹی پر ہم وہ پرچیس کریں ٹھیک ہے تو رنگ برڈز کی کیا حقیقت ہوتی ہے کہ دیکھیں یورپ میں ڈیفرنٹ شوز ہوتے ہیں پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ مختلف اکلب وغیرہ جو ہے نا وہ شرکت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو رنگ برڈز جو برڈز کو رنگ لگتا ہے ٹھیک ہے اس رنگ کا جیسے دوزر بیس کا رنگ لگا ہے 2031 کا رنگ لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2028 میں ہے چو ہے اس سال میں یہ جو ہے ایک تو اس لئے رنگ لگتا ہے دوسرا رنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلپز جو ہوتے ہیں ان کلپ کی طرف سے جو برڈ آتے ہیں شوز میں جیسے ایک کلپ ہے اس کا رنگ جو ہے وہ گرین کلر کا ہے ایک کلپ ہے اس کا رنگ جو ہے نا بلو کلر کا ہے اس پہ اس کا مانوگرام لگاو ہے اور ڈیٹ لکھاو ہے سن لکھاو ہے بازگاو جو ہے نا وہ فارمرز جو ہے نا وہ اپنے فارم کا نام اپنا نمبر بھی منشن کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ جب شوز میں جاتے ہیں برڈز لے کے فارمر وغیرہ اور وہاں پر جو ہے نا کافی زیادہ برڈز اور ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے نا وہ جگہوں سے کلپ میں شو میں جو ہے نا وہ کلپز میمبرز آئے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ کون سا برڈ کون سا کلپ سے ہے تو یہ ہے کہ وہ جو رنگ ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا یعنی اگر میں سات آٹھ پرندے ایک جگہ دیکھ رہا ہوں سات آٹھ مرگیں ہیں ان میں سے میں دیکھ رہا ہوں جی فلانا جو اے ہے اے کلپ کا جو رنگ ہے وہ کون سا ہے اے میں نے صرف ایک آپ کو فر ایک زیمپل کے طور پر نام آپ کو بتایا کلپ کا بل فرز ہم کلپ کا نیم لے لیتے ہیں اے تو میں نے دیکھنا ہے کہ یہ جو اے کلپ ہے اس کا مجھے پتا ہے کہ جو رنگ ہے وہ بلو کلرک ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے اگر 10-12 مرگوں میں سے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اے کلپ کا جو مرگ ہے وہ کون سے ہیں اے کلپ کی مرگ تو ان 10-12 مرگوں میں سے میں دیکھوں گا بلو کلرک کا جو رنگ وہ کس کو ڈلاوا ہے اس کا مطلب جس بھی مرگے کو وہ رنگ ڈلاوا ہوگا وہ جو ہے نا وہ اے کلپ کا اس کی طرف سے وہ مرگ آیا وہ ہوگا شو میں یہ کہ اسی طرح different clubs kızım ہوتے ہیں انہ کا ہر different کلر کا رنگ ہوتا ہے تو اس حساب سے ہم صرف رنگ برڈ صرف یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے quality کا اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا quality نہیں آپ جج کر سکتے کہ جو اگر رنگ لگاوا تو بہترین quality ہی ہونی ہے ٹھیک ہے local line میں بھی جو ہے نا وہ بڑی بہترین quality آ جاتی ہے الحمدللہ میرے پاس بھی رنگ برڈز ہیں یہ بات نہیں ہے میرے پاس رنگ برڈز نہیں ہے اس لئے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں الحمدللہ میرے پاس بھی رنگ برڈز ہیں ایزیبال برہماس کے میرے پاس رنگ بیڈز ہیں میرے پاس بلو کلمین کی ایک فیمل بیلجیم رنگ میں ہیں ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف جہاں پر آپ کالٹی دیکھیں کالٹی آپ جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے بہترین کالٹی ہے پوائنٹس وغیرہ پورے ہیں جو براماز میں دیکھنے ہوتے ہیں اوکے ہیں تو پھر آپ اوپر چیز کریں ٹھیک ہے ان کے چکس وغیرہ پر چیز کریں باقی رنگ بیڈز کی ہوتی ہے ایکچولی پرائز زیادہ کیونکہ جب وہ ایمپورٹ ہوتے ہیں تو ٹیکس وغیرہ اور باقی چیزیں وغیرہ ملا ہم لوگ کے بہت زیادہ پرائز ہو جاتی ہے تو رنگ بیڈز دراصل لیتے بھی وہ لوگ ہیں جو ذرا صرف سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہائی فائے جو لوگ ہوتے ہیں بہت ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس چیز بہت اوپر کلاس کی ہو انہوں نے جنہوں نے سیل ویل بھی نہیں کرنے ہوتے تو یہ ہے کہ وہ لوگ لیتے ہیں جی شو آف کرنے کے لیے دیکھیں جی ہمارے پاس رنگ برڈز ہیں اور ہمارے ہم نے جوہنا وہ کسی ایمپورٹر سے لیے ہیں یا ایمپورٹڈ برڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جوہنا اکل مندی یہی ہے کہ آپ صرف کالٹی دیکھیں کالٹی بہترین ہے اچھی ہے آپ پر چیز کر لیں ٹھیک ہے یہ رنگ ونگ کے چکر میں نہ پڑا کریں بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا برڈ پاکستان میں ان کو رنگ نہیں لگا ہوتا ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رنگ صرف برڈ لگا ہوتا جو ہوتا ہے یہ بہت لوگ وقتو سوائے اپنے برڈز میں امپورٹ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خود اور برہماس کو تو میں سپیشلی بتاؤں کہ ان کا پالنے کا طریقہ وہ کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی کالٹی پہ کہ اگر آپ نے اچھی کالٹی بنانی ہے آپ پھر یہ بھی دیکھیں آپ نے ان کو ڈائیٹ کیا دینی ہے پورا سال جو ہے نا آپ جب ان کو پال رہے ہیں اگر آپ نورمل پانی نورمل فیڈ شیٹ دیتے رہیں گے می بھی آپ کے پاس رنگ بڑ کا بچہ بھی اتنا اچھا تیار نہ ہو جو ایک بندہ لوکل لائن کا بچہ لے کے اس کے اوپر سارا سال محنت کرتا ہے اس کو جو ہے نا وہ بائل ایک بائل رائس اورگینک فوڈ دے رہے ویکسینیشن اس کی کی ہے پانی میں جو ہے نا وہ اس کو ڈیفرنٹ ملٹی وائٹیمنز ملا کے پانی کا جو ہے نا وہ اس میں کورس وغیرہ کرواتا رہے فیڈ میں جو ہے نا وہ سردیوں کی علیدہ فیڈ ہے اس کی جو ہے نا گرمیوں کی علیدہ اس نے فیڈ وغیرہ دی ہے یعنی محنت کی ہے اس کا جو ہے نا وہ لوکل لائن کا بچہ جو ہے نا وہ جو تیار کرے گا میں بھی وہ آپ کی لائن سے رنگ بڑھ کی لائن سے زیادہ اچھا نکلا ہے کیونکہ اس نے محنت کی ہے تو یہ بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم پہ جو ہے نا وہ لائٹوں کا سسٹم بھی میں نے جو ہے نا وہ لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ اب ہم رات کو بھی بیٹ بیٹ سکتے ہیں یہاں پہ برڈز وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں اور بریڈنگ پرپس کے لئے یہ جو ہے نا بعض وقت ضروری ہوتا ہے ایکسٹر لائٹ بھی پروائیٹ کرنا برڈز کو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے لئے میں لائدہ ویڈیو بناوں گا بریڈنگ پرپس کے لئے ہمیں کس طرح ہم زیادہ بریڈ اور فرٹائل ایکس لے سکتے ہیں ہنز وغیرہوں سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے حافظ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو رنگ برڈز کی اصل حقیقت پتہ چل رہی ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے حافظ اپنا خیال رکھے گا